بھارت ایک دیش ہے بھروسہ کرے یا نہ کرے لیکن لوگ آپ کو اس کے سکنجے میں لے کے ہی جاتے ہیں یہاں پہ کسی کی بھی کبھی بھی نہ کبھی اندھوشواس کے کارن بلی چڑھ جاتی ہے اور اس بات کا شکار بنا ہے مدھے پردیش کے رہنے والے برجلال جوکڑا اس کا بیمار پتر ٹھیک ہوتا ہی نہیں تھا اور پریوار والوں کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے بیٹے کے اوپر کوئی کالی شکتیاں گم رہی ہیں وہ لوگ ان کے بیٹے کو پاس میں رکھتے ہوئے ایک قبیلہ کے پاس لے کے گئے جنہاں پہ کالی جادو سے کچھ بھی کر شکتے ہیں لیکن وہاں پہ جو بنا ہو سن کر آپ کے ہونس پڑ جائیں گے قبیلہ کے سردار کا نام پاروتی تھا وہاں پہ ان کے ساتھیوں نے ایسی کالی جادو کی جھال بچھائی جنہاں سے برجلال ان کی پتنی اور ان کا دس سال کا بیٹا اس میں سے باہر ہی نہیں آبائے برجلال ابھی تو اپنے پتر کو لے کے قبیلہ میں پہنچے ہی تھی کہ وہاں پہ حاجر سبھی نے برجلال کو جادوگر کہ کے اس کو گھیر لیا ان کا کہنا یہ تھا کہ برجلال ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کا مرتیو یہ سنسار کے لیے بہت ہی آوشک ہے پاروتی نے اپنے قبیلہ کے آدمیوں کو آدیش دیا کہ وہ برجلال کو مار دے وہ لوگ نے برجلال کو گھیر لیا اور ان کے آس پاس نریتے کرنے لگے کسی کے ہاتھ میں ترشول تھا تو کسی کے ہاتھ میں تیج دھار والی دلوار اس میں سے ایک آدمی سامنے آیا اور برجلال لے ہاتھ کاٹ دیا برجلال بہت چیخا بمبرادہ کیا وارموار کہتا رہا کی میں جادوگر نہیں ہوں لیکن ان کی چیخے ان لوگوں کے گانے میں اور ہنسنے میں دب گئی برجلال کو جادوگر کہنے کے بعد پاروتی نے اپنے لوگوں سے ایسا کہا کہ اس کی ساری شکتیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اس لیے کچھ بھی سمجھے بینا برجلال کے ہاتھ کاٹ دیئے اس کے بعد برجلال کبھی بھی کسی کے پر حاوی نہ ہو اس کی ساری شکتیاں بھسن ہو جائے اس لیے وہ دشتوں نے برجلال کو جندہ جلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برجلال کا شریر راکھ میں مل گیا یہ سارا پترناک درش برجلال کے دس سال کا بیٹا اور ان کی پتنی کے سامنے ہوا تھا وہ دونوں نے مدد کے لیے چیخے چلائے لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور انہوں نے ایک چتابنی دی کی اگر اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی کہیں گے تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا اپنے پتی کی موت اور پورے پریوار کو ختم ہوتا دیکھ سشمہ پوری رد پولیس سٹیشن کے چکر کارٹی رہی ما پتر نے ساری باتیں پولیس کو بتائی کی کس طریقے سے وہ ڈاکن نے ان کے پتی کو جندہ جلا دیا فلہار ڈکنوں کی پوری جماعت اور ان کے سردار پاروتی صحیف پولیس نے سب کی دھر پکڑ کر لی اور سننے میں آیا ہے کہ بہت جلد ان لوگوں لو موت کی سجا ہوگی کانون اس گھٹنا کو کس طریقے سے انجام دے گی وہ تو سمیہ ہی بتائے گا لیکن اس گھٹنا نے ایک بہت ہی بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے کی کیا صحیح میں بھارت میں کلا جادو ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو کس کارن سے ہوتا ہے ایسے ہی ہر روچ کوئی نردوش کی بلی چڑھے گی بہت سارے سوال ہیں لیکن جواب بھونڈنا بہت ہی مشکل ہے